بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کشمیر کے بھائیوں بہنوں اسلام علیکم جیئے بھٹو پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ ساتھیوں سب سے پہلے میں آپ سب سے پی ڈی ایم کے قائدین سے کشمیر کے عوام سے مذرت چاہتا ہوں ہم لیٹ آپ کی جلسے گاہ میں پہنچے تھے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کے عوام کا آج کا نہیں کل کا نہیں تین نسلوں کا ساتھ ہے شہید ظلفقار علی بھٹو نے کہا تھا شہید ظلفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ کشمیر کے لیے کشمیر کے ازادی کے لیے ہم ہزار سال جنگ لریں گے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا اور اس ملک کا اب یہ بدقسمتی ہے اس ملک کا یہ بدقسمتی ہے جس ملک نے قائد عوام شہید ظلفقار علی بھٹو کو وزیر اعظم دیکھا ہے جس ملک نے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کو پاکستان کا پوری مسلم امہ کا پہلے خاتون وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھا تھا اب اس ملک کا یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں ہم پر یہ نالائق نائل اور ناجائز کا پٹلی کو مسلط کیا گیا ہے یہ سیلیکٹیڈ حکومت آج پاکستان میں راج کر رہا ہے اور جہاں ماضی کے وزیر اعظم نے کشمیر کا آواز پوری دنیا میں پہنچ جایا جہاں ماضی کے وزیر اعظم نے تاریخی بیان دیے جو ہم آج بھی یاد کرتے ہیں وہاں ایک کٹ پٹلی بیٹا ہے ایک کٹ پٹلی بیٹا ہے اور جب کشمیر پہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوتا ہے تاریخ کا بدترین حملہ ہوتا ہے جو اب جنسائیڈ وچ مانتا ہے کہ کشمیر میں جنسائیڈ کے کنڈیشن ہیں تو ہمارا وزیر اعظم کا بھی کٹ پٹلی وزیر اعظم کا بھی ایک تاریخ میں بیان یاد رکھا جائے گا کہ جب کشمیر پہ حملہ ہوا جب پورا کشمیر کو جیل بنا دیا گیا جہاں پانچ سو دن سے زیادہ لوک ڈاؤن چل رہا ہے وہاں ہمارا وزیر اعظم کا نیشنل اسیمبلی کے فلور پہ بیان کیا تھا وہاں ہمارا وزیر اعظم کو موڈی کو اور کشمیر عوام کو جواب کیا تھا کہ میں کیا کروں اس قسم کا نہ لائق نہ اہل وزیر اعظم نہ صرف ہر پاکستانی کا آزادی کو خطرہ میں ڈالتا ہے مگر وہ ہر کشمیری کی آزادی کو بھی خطرہ میں ڈالتا ہے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اگر موڈی کی فیشزم کو جواب دینا ہے موڈی کا غیر جمہوری طریق کار کو جواب دینا ہے تو ہم ان کو ہم ان کو فیشزم سے جواب نہیں دے سکتے ہم ان کو کسی کٹ پٹلی سے کسی سیلیکٹ سے جواب نہیں دے سکتے اگر موڈی کو جواب دیا جا سکتا ہے تو جمہوری پاکستان جواب دے گا اگر موڈی کو بے کروانا ہے تو پاکستان میں سب سے پہلے جمہوریت قائم کرنا ہے پاکستان کا جمہوری وزیر اعظم انتخب کرنا ہے ہمیں اس قسم کا خود پتلی نہیں چاہیے اس قسم کا سیلیکٹڈ نہیں چاہیے جس نے یہاں کے عوام سے وعدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا پورے ملک کے سامنے کہا تھا کہ وہ وہ کشمیر کا سفیر بڑے گا مگر کشمیر کا سفیر بننے کے بجائے وہ کل بوشن یادف کا وکیل بننے کے کوشش کر رہا ہے یہ وہی شخص وہی شخص جہاں بھی جاتا ہے یونائٹی نیشنز بھی جاتا ہے یہ آپ کے پاس آتا ہے وہ وہی را گلاپتا ہے کہ میں این آر او نہیں دوں گا میں این آر او نہیں دوں گا وہ تو کل بوشن یادف کو این آر او دینے کے کوشش میں لگا ہوا ہے اس نے کل بوشن یادف کے لیے اوڈننس نکالا ہے کل بوشن یادف کو رات کے اندیروں میں آپ کا اسیمبلی سے پوچھے بغیر کل بوشن کو وکیل کرنے کے لیے نیشنل اسیمبلی کو بات بتائے بغیر رات کے اندیروں میں کل بوشن کو این آر او دینے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارا بہادر ائر فورس بہارت کا جہاز تو گرا دیتا ہے ہمارا بہادر پائلٹ بہارت کا جہاز تو گرا دیتا ہے پریزنر آف وار پکڑا جاتا ہے مگر یہ بزدل سیلیکٹیڈ وزیر اعظم اس کو چائے پلا کے واپس بیشتا ہے ہمیں پتا ہے کہ اگر کشمیر کے عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے کی اجازت دی جائے اگر مزافرہ اگر کشمیر کی ہر بیٹا کو ہر بیٹی کو اپنا مستقبل کے فیصلے کے اجازت کرنے دی جائے تو وہ اپنے آزادی خود حاصل کر سکتا ہے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کرے ہیں ہم آج بھی شہید ظلفکار علی بھٹو کے اس بات پہ کھڑے ہے کہ ہمارا نعرہ آپ کا نعرہ رائش ماری رائش ماری میرا نعرہ آپ کا نعرہ رائش ماری رائش ماری جہاں رائش ہماری ہمارا نعرہ ہے وہاں عمران خان کی سیلیکٹیڈ حکومت مشرف فومیلا پہ چل رہا ہے وہاں سیلیکٹیڈ حکومت نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کراچی سے لے کشمیر تک کوئی پاکستانی عمران کو عمران کے سہولت کرو گو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ اس سرزمین پہ سودا کرے اس سرزمین کے عوام کے حقوق پہ سودا کرے اس سرزمین کے عوام کے مستقبل سودا کرے یہ کشمیر کا بھی نعرہ ہے یہ کراچی کا بھی نعرہ ہے یہ کویٹا کا بھی نعرہ ہے یہ پہ 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 شاور کا بھی نعرہ ہے میں خود یہ نعرہ گل گل بلتستان میں بھی اٹھایا ہے کہ کشمیر پہ سودا نامنظور کشمیر پہ سودا کشمیر پہ سودا کشمیر کے سودا میں حکومت کو حکومت کو سہولت کاروں کو یہ پیغام بیجنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو سن لیا ہے کہ کشمیر کا نعرہ کیا ہے یہاں کے عوام کا نعرہ کیا ہے آپ کو کشمیر کے عوام کے پیچ پہ آنا پرے گا کشمیر کے عوام وہ بہادر لوگ ہیں جو اپنی پوری تاریخ اپنے آزادی کے لیے لگتے رہے ہیں اور اب وہ کسی قط پٹلی کو اپنا آزادی پہ سودا کرنے کو اجازت نہیں دیں گے وہ ہی عمران خان وہ ہی عمران خان جو آج کہتا ہے کہ موڈی فیشست ہے جو آج کہتا ہے کہ موڈی ہٹلر ہے رس ایس کو ہٹلر سے ملا رہا ہے اسی عمران خان نے الیکشن سے پہلے موڈی کی جیت کے لیے دعا بھی کیا تھا اسی عمران خان نے موڈی کے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ اگر موڈی جیت ہے تو ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے اور آپ نے وہ حل اب دیکھ لیا ہے آپ نے اپنے مستقبل کو بچانا ہے آپ نے اپنے بھائے بہنوں کے مستقبل کو بچانا ہے جمہوری قوتوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی ہم اس سیلیکٹڈ ریجیم کو بگائیں گے ہم جانتے ہیں کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وفاق میں جو کس کا حکومت ہوتا ہے وہ یہاں کشمیر میں حکومت بناتا ہی ہیں مگر آپ کو پتا ہے کہ کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا اسلام باد میں اسلام باد میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ٹوینٹی سیکس مارچ کو لونگ مارچ کا آغاز ہوگا مہنگ مارچ کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کے ہر کونے سے نکلیں گے آپ بھی انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر کا کافلہ یہاں سے نکلے گا آپ بھی اسلام باد ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے الیکشن سے پہلے اس حکومت کو گھر بیچ دیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے الیکشن سے پہلے وزیر عظم عمران خان نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی جب اس صورتحال میں آپ کے انتخابات ہوں گے تو صاف و شفاف انتخابات ہوں گے جب ان صورتحال میں آپ الیکشن میں جائیں گے تو پھر آپ اپنے اپنے پارٹی کو ووٹ دے کر کشمیر کے اصل نمائندے کو منتخب کریں گے اور جب کشمیر کے اصل نمائندے منتخب ہوں گے تو وہ ہی آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں وہ ہی آپ کے مستقبل اور آپ کے مسئلے حل کر سکتے ہیں یہ جو کٹ بھٹلی والے ہیں جو سیم پیج سیم پیج سیم پیج کا رت لگے ہوئے بیٹے ہیں جہا تک ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی سیم پیج پہ ہے تو امران اور موڈی سیم پیج پہ رہے وہاں بھی وہاں بھی موڈی نے میڈیا پہ پابندیا لگائے ہیں موڈی نے میڈیا پہ پابندیا لگائے ہیں اپنے مخالفین کو خاص طور میں کشمیر سے گرفتار کیے ہیں اور یہاں کا کٹ پٹلی نے یہاں کی وزیر عظم نے جب کشمیر پہ حملہ ہوا تھا تو موڈی کے وار کرنے سے تو وہ ڈٹتا تھا موڈی سے لڑنے سے تو ڈٹتا تھا مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نور کے جو خاتون کے عادت ہے ان کو اسی وقت گرفتار کیا گیا تھا میں آپ کے پاس آ رہا تھا میں ساتھ یقجیتی منانے کے لیے آپ کے ساتھ عید گزارنے کے لیے یہاں آ رہا تھا اور ہمارے پیٹ پیچھے صدر زرداری کی بہن کو ہسپٹل سے گراد کے اندیروں میں گسیٹ میں جیل لیا گیا تھا مریم شریف صاحبہ کو بھی تقریبا اسی وقت کرفتار کیا گیا ملک میں ایک دوسرے کے خلاف بھی سیاست کرتے ہیں لیکن ہم اس ملک کے ثقافت کے تحت اس ملک کے روایات کے تحت ایک دوسرے کے مقابلے کرتے ہیں آپ نے ہمیں دیکھا ہے ہم الیکشنز میں ایک دوسرے کے مقابلے تو کرتے ہیں نا مگر انشاءاللہ ہم اس قسم کے حرکتیں جو موڈی کے حرکتیں ہیں جو موڈی کشمیر میں کر سکتا ہے انشاءاللہ ہم میں سے کوئی ایسے حرکت کبھی نہیں کریں گے ہم انسانیت کے دائرے میں رہ کر پاکستان کی سیاست اور ثقافت کے دائرے میں رہ کر اپنا سیاست کرتے رہیں گے ہم اس قط پٹلی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کے حقوق پہ سودا کرے وہ اس ملک کی معیشت کو پی برباد کرے تاریخی مہنگائی عمران خان کی تبدیلی کی وجہ سے آیا ہے تاریخی بے رزگاری عمران خان کی تبدیلی کی وجہ سے آیا ہے تاریخی غربت عمران خان کی تبدیلی کی وجہ سے آیا ہے اور اب انشاءاللہ تعالی آپ کی ووٹوں کی وجہ سے آپ کی ساتھ دینے کی وجہ سے ہم اس کتھ پٹلی کو بھی بگائیں گے سیلیکٹڈ کو بگائیں گے عوامی حکومت قائم کریں گے اور ساتھ مل کے آپ کے حقوق کا تحفظ آپ کو اپنا آزادی دلوا کے رہیں گے آپ سب کا بہت بہت مہربانی میں آپ کا میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں ساتھ مل کے ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں کہ ووٹ پہ داکا آپ کے ووٹ پہ داکا کشمی پہ داکا کشمی پہ داکا جمہور پہ داکا دستور پہ داکا آپ کے جیب پہ داکا پیٹ پہ داکا آپ سب کا بہت شکریہ